آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی سی پی ڈم ٹی سی پی ڈم جو ہے یہ ٹربل شوٹ پرپس کیلئے ہم یوز کرتے ہیں ایف پائپ ایل ٹی ایم میں بائی دے وئے یہ ادھر ٹول میں بھی آویلیبل ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹمز میں لینکس میں بھی بہت سارے اور چیزوں میں بھی آویلیبل ہوتا ہے یہ علیکہ ہے کہ یہ ڈیٹا نیٹ ورک پیکٹ انیلائزر ہے جس کی ترو آپ بہت سب کچھ کر سکتے ہو پیکٹ کو کیپچر کر سکتے ہو ٹربل شوٹ کر سکتے ہو تو بیسائیڈ اس کے بہت سارے چیزوں میں بھی یوز ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے آپ ٹی سی پی ڈم کو آپ ایف پائپ ایل ٹی ایم میں یوز کر کے پیکٹ کو کیپچر کر کے ٹربل شوٹ کیلئے آڈٹ پرپس کیلئے کہ اس کو انیلائز کر سکتے ہو یہ اگر کوئی ایشو ہے جس کو آپ نے ٹربل شوٹ کرنا ہے اور آپ ٹرائی کر رہے ہیں فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ٹی سی پی ڈم یوٹلیٹی کو یوز کر سکتے ہو ایف پائپ ایل ٹی ایم میں ٹھیک ہے اس کی ٹی سی پی ڈم میں ہم کیا کر سکتے ہیں آئی پ ایڈر سپیسیفائی کر سکتے ہیں پورٹ نمبر سپیسیفائی کر سکتے ہیں ٹی سی پی فلیک سپیسیفائی کر سکتے ہیں تو یہ جس لائک وائر شاک جیسی یوٹلیٹی ہے جس کو اب یوز کر کے کیونکہ وائر شاک سے تو بہت سے کام ہم لے سکتے ہیں نا کیپشیرنگ کر کے انیلائز کر کے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو سیم اسے طریقے سے ہم ٹی سی پی ڈم یوز کرتے ہیں اگر سپیسیفیک وی لین کا ڈیٹا چیک کرنا ہو تو ٹی سی پی ڈم آپ اس طرح یوز کروگے آئی لکھنا ہے اور یادہ جو آپ کی وی لین کا نیم ہے میرے کیس میں انٹرنل وی لین ہم نے دیا تاگر یاد ہے ٹھیک ہے اگر اپنی سپیسیفیک انٹرفیس کا فانڈ آؤٹ کرنا ہو تو اس کے لئے اپنی انٹرفیس لکھنا ہوتا ہے ڈیش آئیے اور پھر ون ڈاٹ ون اور اگر منیجمنٹ انٹرفیس کو کیپشیر کرنا ہے تو اس کے لئے ایت زیرو لکھنا ہوگا جو لینکس میں انٹرفیس کے نام ہوتے ہیں ایت ایت ایچ او زیرو ون ڈو تری فور اسی طرح ہوتے ہیں تو اپنی اس طرح سپیسیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ساری انٹرفیس کا جس طرح ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹو ون ڈاٹ تری تو اب زیرو لکھ سکتے ہو تو جتنی بھی ساری انٹرفیس ہے اس کا ڈیٹ آپ کیپچر ان ویو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر خاص سپیسیفیک آئی پی اڈرس کا پانڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہرسٹ ہم یوز کرتے ہیں کہ جو ہرسٹ کون سا ہے ون نینٹی ٹو ون سکٹی ایٹ ون ون فور ہنڈڈڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر صرف سورس اب اس میں کیا مسئلہ ہے آپ پکٹ دیکھ سکتے ہو جو ون ون فور ہنڈڈڈ سے ٹریول کر رہے ہیں یا یہاں پہ آ رہے ہیں تو میں سورس بھی یہ ہو سکتا ہے اور ڈسٹینیشن بھی لیکن اگر مور سپیسیفک کرنا ہو تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ سورس صرف یہ ہو کیا سورس ہو ون ون فور ڈاٹ ون صرف سورس ٹری کے اسی طرح ڈسٹینیشن بھی کر سکتے ہو کہ ڈسٹینیشن یہ آئی پی ایڈڈرس ہو تو آپ نے مور سپیسیفک کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح بھی یہ بھی کر سکتے ہو کہ جتنا بھی سب کچھ ہو چاہے سورس ہو چاہے ڈسٹینیشن ہو لیکن پورٹ نمبر ایٹی ہو اگین اسی طریقے سے جس طرح آئی پی ایڈرس تھا اور اگر صرف سورس ایٹی پورٹ چیک کرنا ہے تو پھر آپ نے یوس کرنا ہے ٹی سی پی ڈم سورس پورٹ ایٹی اور اگر آپ نے صرف جو ڈیٹا ڈسٹینیشن ہو رہا ہے سپیسیفک پورٹ پہ جو ایٹی پورٹ ہو تو اس کے لئے پھر یہ یوس کرو گی کہ ڈسٹینیشن پورٹ ایٹی ہو سورس کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس میں صرف ایٹی پورٹ ہو لیکن ڈسٹینیشن کچھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کر سکتے ہو اسی طرح آپ کمبائنڈ بھی کر سکتے ہو اینڈ اپریٹر کے ساتھ اپنے لگ دیا کہ ٹی سی پی ڈم سورس یہ ہو سورس نہیں ہوسٹ یہ ہو اور پورٹ نمبر ایٹی ہو ٹھیک ہے اسی طرح بیزہ سورس بھی لگ سکتے ہو کہ سورس آئی پی ایڈریس یہ ہو اور ڈسٹینیشن پورٹ نمبر ایٹی ہو ٹھیک ہے اور سورس بھی لگ سکتے ہو اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ سورس آئی پی ایڈریس 192.168.11.400 ہو اور ڈسٹینیشن جو ہے وہ 192.168.1.1 ہو اینڈ اپریٹر یوز کر کے آپ دو چیزیں بھی سپیسیفائی اینڈ ویو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح کیپچر کر کے پارٹیکل انٹرفیس کا میں نے آل لیلی بتانیا ثہکے آپ کر سکتے ہو آپ سیف بھی کر سکتے ہو ڈسٹی پی ڈم کو اسی طرح ڈبلیو لکھے اب اس نے ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ بھی آپ سیف کر سکتے ہو اور آپ اس کو اس کے ٹیکش فائل بھی سیف کر سکتے ہو یہ لگ کے ٹھیک ہے اور ریڈ ڈیرہ بھی کر سکتے ہو جو ڈیش آر سے آپ ان کو ریڈھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اسی دیکھ دو تو یہ سائز سے لیا گیا ہے کہ اتنی سائز کا ہو اور انٹرنل سے ہو انٹرنل وی لین سے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو اور پارٹیکولر آئی پی ایڈرز کا میں نے آلڑی بتا دیا سورس کا بھی بتا دیا ڈسٹینیشن کا بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سپیسیپک پورٹ کا بھی کر سکتے ہو ایزا سورس ایٹی پورٹ کر سکتے ہو کچھ بھی فور فور تری کوئی بھی پورٹ ہو سکتا ہے یہ تو جس اگزامپل ہے اور ایزا دسٹینیشن پورٹ بھی کر سکتے ہو اینڈ اپریٹر کے بارے میں میں نے آلڑی بتا اب کمبائن بھی کر سکتے ہو اینڈ اپریٹر کے ساتھ تو ایک سے زیادہ کمانڈ رن کر سکتے ہو اور گرافکلی بھی ایویلیبل ہے لیکن وہ اتنا یوسپل نہیں ہے جس طرح ہم لاس ٹائم گئے تھے ہیلتھ کیلئے تو ہیلتھ یوٹیلیٹی میں جا کے اب ٹی سی پی ڈم یا ہاسی بھی رن کر سکتے ہو جو اتنا یوسپل نہیں ہے تو جاتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کمانڈ میں تو ایپ ایڈرس میں رکھیا ہے 192.168.100.191 تو بجائی کی یہاں سے رن کریں یہ بلیک سکرین ہے تو کیا ہونا اس کو سیکیور سی آٹی سے رن کر لیتے ہیں ایزا ایسی سیچ لے کے رادر دن کی کانسول سے کریں تو ویزیبل نہیں ہوگا اور ہم آسانی سے کر بھی پائیں گے تو کیا ایپ ایڈرس ہے 100.191 تو اگر میرے پاس یہ آلیڈی ہے حدر نہیں ہوتا تو میں کر لیتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ تو آپ کو آلیڈی پتا ہے کہ یوزر کونسا ہے روٹ جو کہ پاورفل یوزر ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر بیگ آئی پی ون میرا ہوس نیم ہے ایڈ در ایڈ کے بعد ایکٹیو میس کی ڈیوائس ایکٹیو ہے اور سٹینڈ آلون ہے میس کوئی ایچے کنفیگر نہیں ہے اس پہ اور میں کنفیگریشن ڈائریکٹری میں ہوں اور ہیش مینز کہ میں ایز اپورفل یوزر یہاں پہ لاغن ہوں لینکس میں اسی طرح ہوتا ہے یہ بھی لینکس شیل ہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ٹی سی پی ڈم لکھے ٹی سی پی ڈم یہ لکھے ڈیش آئی سوچ لکھے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں جو میرا وی لین ہے ٹھیک ہے انٹرنل وی لین کے ساتھ اگر میں یہاں پہ 100.191 یہاں لاغن کر کے ٹھیک ہے ایڈمن اور ایڈمن میں نے پاسورڈ دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری وی لین کا ٹرفک اگر کیپچر کرنا ہے تو میری وی لین کی نام کیا ہے وہ لکھ نہیں ہوں گے تو جاتے یہ ہے نیٹ ورک پہ اور یہ رہی ہماری وی لین تو ہمارا وی لین ایکسٹرنل وی لین اور انٹرنل وی لین ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کس طرح لکھنا ہوگا یہاں پہ لکھنا ہوگا انٹرنل یہ اسی طریقے سے لکھنا ہوگا اگر کیپچر کرنا ہے تو یہ ہے ایکسٹرنل ایکسٹرنل وی لین اب ایکسٹرنل وی لین سے کوئی ٹرافک نہیں آ رہا ہے کسی بھی چیز کا تو چلو کچھ جنریٹ کر لیتے ہیں ون نائنٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ون فور جو غیرہ ورک فل آئی پی ہے تو سرور ون آگیا اب یہاں سے ٹرافک دیکھ سکو گے یہ ہے ٹرافک یہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے جو کہ میرے باہر کی آئی پی ہے ون نائنٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈاٹ ون اس پورٹ سے اور اس نے ہٹ کر دیا ایش ٹی ٹی پی پورٹ کو اور یہ ایش ٹی ٹی پی اس نے گیٹ کر دیا اور کون سا پوریس نے یوز کیا وی ایش ٹی ٹی پی جو کہ یہ وی ایش ٹی ٹی پی ہمارا ایک ورچول سرور ہے جو کہ یہاں پہ اویلیبل ہے یہ ہے وی ایش ٹی 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 پی کو یوز کر دیا لیکن ہر چیز کیلئے صرف میں نے کہا تا کہ جو ایکسٹرنل سے ٹرافک آ رہا ہے اس کو کیپچر کر دو چاہے ایش ٹی ٹی پی کا ہو ایش ٹی ٹی پی ایس کا ہو اس ایش ٹی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو ایون اگر میں اس ایش ٹی بھی کر لوں ون نائنٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ ون ون فور ڈاٹ ٹو ہنڈرڈ تو یہ بھی آ جائے گا یہ دیکھ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ایش ٹی کا ٹرافک آ رہا ہے اس وی لین سے تو یہ ساری چیزیں کیپچر کر لیں گے کنٹرول سی کر کے کلوس کر لیتا ہوں تو 45 پیکٹ اس نے کیپچر کر دی ہے ٹھیک ہے اور فیلٹر بھی کر دے تو اب اس کو سیو کر سکتے ہو اب یہاں سے دیکھ سکتے ہو کابی پیسٹ کر کے کسی اور جگہ انیلائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کنٹرول ایل کر کے سکرین کو کلیر کرتی یہ تا ایکسٹرنل وی لین سے اور اسی طرح اگر انٹرنل وی لین سے چک کرنا ہے انٹرنل وی لین تو انٹرنل وی لین سے کچھ ٹرافک جا رہا ہے کیوں کہ وہ پی سی کنیکٹڈ ہے تو وہ کو کچھ ٹرافک سینڈ کر رہا ہے آرپ ریکویسٹ ہو گیا کچھ اس طرح کی چیزیں ریکویسٹ کر رہے تو اس کا بھی ہے کنٹرول سی کر کے کلوز کر دیا 105 پیکٹ رہے تو یہ ہے پروسیجر پر وی لین اگر پیکٹ کیپچر کرنے ہو تو اس کے لئے ہم اسی طرح وی لین کا نام جو ہے وہ ڈال کے اس کو ویریفائی اور چیک کر سکتے ہیں دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ پر اگر پورٹ کرنا ہو یہ تو وی لین سے ہو گیا تو ہمارے جو انٹر فیسز ہے اگر میں نیٹ ورک میں جا کے انٹر فیسز شک کر دوں تو یہ ہے ون ڈاٹ ون باہر کیلئے ہے اور ون ڈاٹ ٹو جو ہے یہ انٹرنل کیلئے ہے تو مجھے اگر کیپچر کرنا ہے تو میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں ون ڈاٹ ون تو یہ باہر سے ٹرافک آ رہا ہے کنٹرول سی اور ون ڈاٹ ٹو یہ باہر سے ہے بائی ڈاٹ ون ڈاٹ ون انٹرنل ہمارا ہے تو اب یہاں سے کوئی ٹرافک جو ہے وہ جنرائٹ نہیں ہو رہا ہے تو اگر میں ریفریش کر کے تو یہ ٹرافک یہاں سے آ رہا ہے ایش ٹی ٹی پی کا ٹرافک ایکسٹرنل ویلین سے ہم دیکھ سکتے ہیں تیٹ میز آپ کو پورٹ کی حساب سے بھی دیکھ سکتے ہو انٹرفیس کی حساب سے تو پھر آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوگا ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹو ون ڈاٹ ٹری ان سو آن ٹھیک ہے ڈیش آئی لکھئے اب آتی ہے اگر مجھے منیجمنٹ انٹرفیس ہے جہاں سے میں ابھی کنیکٹیڈ ہوں ایس ایس ایچ لے کے یہ والا تو اس کو اگر چیک کرنا ہے تو یہ زیرو لکھنا ہوگا چونکہ میں الڈی کنیکٹیڈ ہوں ایس ایس ایچ سے ایس ایچ کا ٹریفک سٹارٹ ہو جائے گا میں نے یہاں سے ہولڈ کر دیا تاکہ آپ کو دکھا سکو یہ ہے اتنا ٹریفک سے بہتر ہے کنٹرول سی اب یہ کیوں اتنا شو کر ہے کیونکہ میں الڈی یہ جو میں نے سیشن لیا ہے یہ ایس ایچ کی ترو ہے اور منیجمنٹ سے میں کنیکٹیڈ ہوں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو یہ ایس ایچ کا ٹریفک ہے یا اور یوز کر دو تو وہ بھی شو کر دے گا اور اس آئی پی سے میں لاغن ہو یہ میرے آئی پی ہے جیسے یہ آئی پی شو کر رہے ہیں یہ ایس ایچ کی ٹریفک شو کر رہے ہیں یہ پورا نام شو کر رہے ہیں سیکوینس نمبر ہو گئے اکنالجمنٹ یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے ایس ایلی ویریفائی کر سکتے ہو اور ٹربل شوٹ کر سکتے ہو یہ تاب منیجمنٹ انٹرفیس کے لئے اس کے لئے 0.0 لکھ کے سارے انٹرفیس بھی جو بھی ہے چاہے وہ 1.1 میں ہے 1.2 میں ہے 1.3 اور چاہے وہ منیجمنٹ کے اندر آ رہا ہے کچھ بھی ہو تو اس انٹرفیس کی ڈیٹیل جو ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کنٹرول سی کر کے میں 244 پیکٹ جو ہے یہ اس نے کیپچر کر لیے تو یہ تاب 0.0 میں سب کچھ آ جاتا ہے اب آتے ہیں اگر میں نے کسی خاصت ہاست کیلئے کرنا ہو تو میں نے клک دیا 100192 168114.1 یہ باہر کے آئی پی ایڈرس ہیں جہاں سے میں ابھی لگن ہوا ہوں تو یہ باہر انٹرفیس کے آئی پی ہے تو اگر اس کو کیپچر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کچھ پیکٹ جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیسن کر رہا ہے ای ایت زیرو پہ جو ہمارا انٹرفیس ہے وہ 1.1 ہے جو باہر کا یا 1.2 ہے کچھ بھی ہو بلکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ جا کے تو صرف IP سے پتا چل جائے گا تو ایکسٹرنل وی لین جو ہے 1.1.4 ٹھیک ہے تو باہر کا ہمارا انٹرفیس جو ہے وہ 1.2 ہے بائی دوئے تو ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے میں تو یہاں سے ٹرپک جنریٹ کر رہا ہوں تو فار سم ریزن یہ ای ایت زیرو کو کیپچر کر رہا ہے اور ای ایت زیرو تو منیجمنٹ انٹرفیس ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول سی کر کے اس کے ساتھ انفرچنیٹلی لکھنا ہوگا کہ 1.2 سے کیپچر کر دو اب آ رہا ہے میں نے یہاں لکھ دیا کہ نہیں بھائی آپ کو اس کو کیپچر نہ کرو یہ زیرتوں ہمارا منیجمنٹ انٹرفیس ہے 1.2 سے اب اگر میں جنریٹ کرو ٹرپک 1.2 سے تو یہ ہے لیکن سپیسیفک آئی پی کے لئے ہے یہ جو آئی پی اڈریس میں نے دیا تھا چاہے سورس یہ ہو چاہے ڈسٹینیشن یہ ہو تو دونوں اس میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے ٹرپک ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص ہوسٹ کے لئے ہے اب یہ بھی کر سکتے ہو اس کو سورس بنا سکتے ہو سورس رپ یہ ہو تو میں نے کہا کہ اس انٹرفیس پہ اگر سورس 192.168.1.4 ہو تو اس کی پیکٹ کو کیپچر کر دو اور یہاں پہ شو کر دو ٹھیک ہے تو آپ چاہے کچھ بھی ہو لیکن سورس یہ ہو تو میں نے آور سپیسیفائی کر دیا تو اگر میں یہاں سے 192.168.114 اور ٹرپک جنریٹ کر دو تو یہاں پہ میں اس کو دیکھ سکتا ہو اس ایش ٹی ٹی پی ایک نالیج میں آگیا سیکوینس نمبر اور سارے ڈیٹیل پول نمبر کونسا ہم یوز کرے کنٹرول سی کر لیتا ہو ٹھیک ہے چاہے اس ایس ایچ کا ہو کسی بھی چیز کا ہو تو یہ اس ایس ایس ایچ کا ہو ہمیں ملے گا یہاں پہ تو اگین میں یہاں پہ ٹرپک جو ہے وہ دیکھ سکتا ہو تو یہ تھا اچھا میں اگر ڈیسٹینیشن کو یہ اور آئی پی بھی دے سکتا ہو یہ لازمی نہیں ہے میں صرف یہ کر رہا ہوں اب پورٹ بھی کر سکتا ہو یہ تو آئی پی اڈرس تھا یہاں پہ میں لے سکتا ہو پورٹ ایٹی مجھے اگین یہ ای ایت زیرو پہ شو کر رہے منیجمنٹ پہ تو منیجمنٹ پہ تو کوئی ایٹی پورٹ کی ڈیٹیل نہیں ہے تو اس کے ساتھ لکھنا ہوگا وان ڈاٹ ٹو جو میرے باہر کا انٹرفیس ہے کہ یہاں سی ایٹی پورٹ کا یا ایچ ٹی ٹی پی کا جتنا بھی ٹرافک ہے وہ شو کر دو تو یہاں پہ جا کے ریفریش کر لیتے ہیں اور یہ پیکٹ ہمیں شو ہو رہے ہیں جو ایٹی پورٹ کو ہیٹ کر رہے ہیں چاہی سورس ایٹی پورٹ ہو چاہی دسٹینیشن ایٹی پورٹ ہو لیکن اگر باہر کا انٹرفیس وان ڈاٹ ٹو ہے اور پورٹ نمبر ایٹی ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوگا کنٹرول سی کر کے یہ ہمارے پیکٹ ویس نے کیپشر کر لیے اسی طرح اگر آپ کہنو کہ نہیں سورس ایٹی پورٹ ہو اس ار سی ٹھیک ہے تو اب اس سورس تو ایٹی پورٹ یہاں سے کچھ نہ کچھ شو کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب میں نے سورس ایٹی کر دیا ڈسٹینیشن کا کوئی مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو اور صرف اگر ایز ایڈسٹینیشن ڈی ایسٹی پورٹ یہ کرنا چاہے تو دوبارہ ریفریش کر لیتا ہو یہ آگیا ٹرپک اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ وہ ٹرپک ہوگا جس کا ڈسٹینیشن پورٹ نمبر ایٹی ہوگا ٹھیک ہے اور سورس شاہی کچھ بھی ہو یاد رکھنا یہ صرف ایٹی پورٹ نہیں ہے آپ اس کی جگہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو 443 کو کیپچر کرنا ہے اب مجھے یہاں سے 443 کا کچھ سینڈ کرنا ہوگا ہے تو نہیں لیکن چیک کر لیتا ہو ایشٹی ٹی پی ایسٹ کا ہمارا ہے چلو ہے آویلیبل ہے تو اگر میں اب اس کو ایکسٹ کر کے تو اب ایز ایشٹی ٹی پی ایسٹ تو یہاں ٹریفیکار ہے ایشٹی ٹی پی ایسٹ کا یہ دیکھ کیونکہ میں نے یہاں پہ 443 لکھ دیا اسی طرح ssh کا کر سکتے ہو کنٹرول سی کنٹرول ایل اور یہاں پہ اگر آپ کو ssh کا ٹریفیک چاہیے تو 22 کر دو اب یہاں سے مجھے کچھ 22 پہ ہیٹ سینڈ کرنے ہوں گے جو شو نہیں کر رہے تو اگر میں یہاں سے 192.168.114.200 جو میرا ورچال سرور ہے اس پہ ہیٹ سینڈ کر دوں تو جس طرح میں نے ہیٹ سینڈ کر دی یہاں پہ ٹریفیک ssh کا شو ہو رہا ہے تو اسی طرح 80 پورٹ چاہیے کوئی بھی پورٹ ہو تو آپ آسانی سے یہاں سے کر سکتے ہو اب اس کی علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ ڈی سی پی ڈم ہوسٹ پہلے ہوسٹ والا کر لے دیکھ کہ ہوسٹ 192.168.114.1 جو باہر یہ ایک آئی بھی ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی کہ یہ ہو ان پورٹ نمبر 80 ہو یہ بھی پاسیبل ہے لیکن اب مجھے یہ 80 کرنا ہوگا تاکہ میں 80 پورٹ پہ کچھ ٹریفیک سینڈ کر دوں تو یہاں پہ اگین یہ لسننگ آن یہ بھی کر رہے ہیں تو انپورچنیٹلی اس کے ساتھ لکھنا ہوگا کہ 1.2 سے جو ٹریفیک آ رہے ہیں اور اب اس کو ریفریش کر کے کچھ نہ ٹریفیک ہمیں مل جائے گا یہ ہے تو جب سورس آئی پی یہ ہو اور پورٹ نمبر 80 ہو سورس نہیں بلکہ ہوسٹ یہ ہو ہوسٹ کا مطلب ہے یہ ڈسٹینیشن بھی ہو سکتے ہیں یہ آئی پی اور سورس بھی ہو سکتے ہیں کنٹرول سی کر کے اس کو اور سپیسیفائی کر کے ابھی سمجھا رہتا ہو سورس یہ آئی پی ہو اور ڈسٹینیشن پورٹ جو ہے وہ 80 ہو ٹھیک ہے تو جب سورس آئی پی یہ ہو اور ڈسٹینیشن پورٹ نمبر 80 ہو وہ پیکٹ مجھے شو کر دو تو ریفریش کر کے یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا جس میں سورس آئی پی یہ ہو اور ڈسٹینیشن پورٹ نمبر یہ ہو اس کے علاوہ پورٹ لازمی نہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ ڈسٹینیشن ایک اور ہوسٹ ہو سپوز 192.168.114.200 جو ہمارا ورچول سرور ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو اور اگر میں یہاں سے ریفریش کر دوں تو یہ ٹرافکر ہے جس میں سورس آئی پی ایڈریس یہ ہے اور ڈسٹینیشن آئی پی ایڈریس جو ہمارا ورچول سرور ہے جس کو میں ہٹ کر رہا ہوں یہ ہے 114.200 تو اکیلی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف پورٹ دیکھ سکتے ہو اس دفعہ میں نے انڈ اپریٹر یوز کر کے کہ سورس ہوسٹ یہ ہو اور ڈسٹینیشن ہوسٹ یہ ہو وہ ٹرافک مجھے شو کر دوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پورٹ بھی لگا سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ چاہیے سورس ہو یا ڈسٹینیشن یہ ہو اور چاہیے سورس یا ڈسٹینیشن یہ ہو وہ ٹرافک شو کر دو کیونکہ 1.2 پہ آ رہا ہے تو اسی طرح بھی کر سکتے ہو مور سپیسیفک بھی کر سکتے ہو وائڈلی بھی یوز کر سکتے ہو اچھا تو وی لین کا کر دیا یہ ہو گیا ہمارا یہ ڈسٹینیشن ہو گیا اس اے ٹی سی پی پورٹ ای ٹی پی جو بھی ٹرافک آ رہے اس کو بھی کر سکتے ہو اس اے سورس بھی کر سکتے ہو دسٹینیشن دونوں کمبائن بھی کر دیا سورس اینڈسٹینیشن بھی کر دیا ٹھیک ہے چیزیں اور بھی کر سکتے ہو جس طرح ٹی سی پی ڈم آپ اس کو اگر سیو کرنا چاہتے ہو سیو بھی کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو اس میں کیا کہتے ہیں وائر شاک میں اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہو جس طرح یہاں پہ ہے تو اگر میں اس کو ٹی سی پی ڈم یہاں سے اے بی سی ڈارٹ بین یہ ایت زیرو پہ ہے میں نے صرف اس کو سیو کرنا ہے ڈبلیو ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیش آئی سے کرنا ہے وان ڈارٹ ٹو انٹرفیس سے تاکہ کچھ نہ کچھ ٹرافیک ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کنٹرول سی تو ترٹین پیکٹ اس نے کیا کر دی جو مجھے شو نہیں کرے کیونکہ میں نے کہا اس کو سیو کر دو اب آپ وہ وینہ سی پی ڈیوز کر کے ٹھیک ہے اور یہاں بھی جہاں پہ یہ ٹیمپریری فولڈر میں سیو کر لیتے ہو وہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہو ایلیس کر کے تو یہاں پہ ہم نے کیا نام دیا تھا اے بی سی تو یہ اے بی سی ڈارٹ بین کے نام سے یہاں پہ سیو ہے تو اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے تو یہاں پہ لیکھ دو ڈی سی پی ڈمپ ڈیش آر اے بی سی ڈاٹ بین تو جتنے بھی پیکٹ تھے تو وہ میں یہاں سے ریڈ کر سکتا ہو یہ اس نے کیپچر کی تھی اس فائل میں کیونکہ میں نے رائٹ کی تھی یہاں پہ کسیو کر دو ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں نے ڈیش آر سی ریڈ کر دی ڈیوو مینز سے رائٹ کر دو تو یہ اے بی سی کی نام سے میں نے سیو کر دی کون سے ڈریکٹری میں کنفیگریشن میں تو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہوں اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بائی دوے جانا ہوگا 192.168.100.191 اور روٹ اس کا یوزر نیم ہے اور روٹ اس کا پاسورڈ ہے اور یہاں سے میں اس کو لاغن کر لیتا ہوں یس کنٹینیو ٹھیک ہے اور مجھے جانا ہوگا اس کے کنفیگریشن یوٹیلیٹی میں ٹھیک ہے تو یہ میں لاغن ہو گیا بائی دوے الٹیم میں تاکہ میں اس فائل کو کاپی کر کے دیکھ سکو ٹھیک ہے تو یہ کونسے ڈاریکٹری ہے اس ڈاریکٹری کو فانڈ آؤٹ کرنا ہے جہاں پہ میں نے اس کو سیو کیا پرینٹ ورکنگ ڈاریکٹری یوز کر کے تو یہ کنفیگریشن میں ہے ڈاریک یہاں پہ کچھ کنفیگ کے نام سے ہوگا کنفیگ مجھے یہاں پہ نظر نہیں ہے کم آئے یہ ہے کنفیگ ڈاریکٹری تو کنفیگ ڈاریکٹری میں جا کے یہاں پہ ہم نے فائل سیو کیا تھا اے بی سی ڈارٹ بین کے نام سے یہ ہے اور اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اپنے ڈسٹارپ پہ یہاں کابی کر دیا اے بی سی اب آکے اب اس کو یہ ہے اے بی سی اس کو کیا کرنا ہے بائی دیوے میں نے غلط فارمنٹ میں کر دیا یہ اس میں اوپن نہیں ہوگا پی کیپ کے نام سے کرنا تھا تاکہ میں اس کو اوپن کر سکو پی کیپ کے نام سے اگر ہوتا تو میں ایزیل اس کو وائر شاک میں اوپن کر کے انیلائز کر سکتا ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو تو یہ میں نے اس کا ایکسٹینشن چینج کر کے تو جو ٹرفک اس نے کیپچر کیا تھا وان وان فور ٹو ہنڈرڈ اور یہ تو یہ سارے چیزیں ہم یہاں بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ میں نے یہاں سے ایکسپورٹ کر دیا اور یہاں بھی ریڈ کر سکتا ہو جو میں نے یہاں آپ کو شو کر دیا آپ ٹی سی پی ڈم آر اے پی سی ڈاٹ بین کے ترو کر سکتے ہو اور اس کا کوئی اور ایکسٹینشن بھی بائی دے سکتے ہو یہ تو ڈاٹ بین میں نے دیا آپ بین بھی دے سکتے ہو جو یہاں پہ مینچن ہے اب اس طرح بھی کر سکتے ہو اس کو ایکسپورٹ کر کے از اٹی ایکسٹی فائل اور اگین آپ اس کو واہر شاک میں بھی دیکھ سکتے ہو انیلائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور گرافیکلی تو اویلیبل ہے لیکن وہ اتنا ہیلپ فول نہیں ہے اگر آپ یہاں سے جاتے ہو سسٹم سے اور پھر سپورٹ سے ٹھیک ہے اور یہاں نیو سنیپشن آٹ سنیپشارٹ اور یہ ہے جنریٹ ٹی سی پی ڈم تو آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہو سورس کیا ہے کون سی وی لین سے اپشن آگر دینے ہے ٹائم آٹ دینے ہے ایڈ کر کے رن کر سکتے ہو لیکن وہ اتنا ہیلپ فول نہیں ہے جتنا یہ کمانڈ بیس ہے اور موسیلی ریال ورڈ میں ہم کمانڈ بیس کو یہ یوز کر کے پیکٹ کو کیپشر اور انیلائز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہاں ٹی سی پی ڈم